غریب اور مستائق بچوں کی کفالت کرنے والے سابق چیرمن بیت المال زمرو خان اپنے گھر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سہری اور افتاری کرواتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی چیارٹی کریں ہزاروں لوگ آپ کے دستر خان میں ہوں آپ شیر ضرور کریں چیارٹی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی کوانٹیٹی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ کوالٹی دیکھ رہا ہوتا زمرو خان صاحب سیاست چھوڑ کے وقالت چھوڑ کر سر آپ نے کون سا کام شروع کر لیا دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سوچ بغش دی دنیا کے اندر سب سے بڑی عبادت ہے مخلوق خدا کی خدمت اور آج آپ میرے گھر میں موجود ہیں جو میرے آبائی گھر ہے اور یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ شروع صحیح باپ دادا سے ہی اپنی حیثیت کے مطابق جو پاسیبلٹی تھی وہ ہم لوگوں کے لیے کرتے تھے لیکن ایک شوق تھا میرے دادا جی کا بھی والد سب کا بھی اور پھر میرا بھی میرے بھائیوں کا بھی کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں ان کی ہم کس طریقے سے بہتر طریقے سے ہم آفتار و سائر کر سکتے ہیں تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ فس رمضان سے شروع ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہ سب اللہ کا کرم ہے اور میں سمائیتا ہوں جب اللہ کا کرم آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر بہت ساری اللہ کی نعمتیں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور اس طرح سیری کا بھی یہ کنسیپٹ ہم نے دیا کوئی تقریبا پچھلے چار پانچ سالوں سے کہ سیری کے اندر بھی دو بجے یہاں لوگوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے اور میرے بھائی بتیجے بیٹے سارے کے سارے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور یقین کریں کہ جب روزے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم سارے گھر والے بہت زیادہ پرشان ہوتے ہیں کہ اتنے زیادہ جو مہمان ہیں اللہ کے مہمان ہمارے گھر میں آتے تھے وہ آج نہیں آرے اور جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم سارے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آزاروں کی تعداد میں ان مہمانوں کا ہمارے گھر آنا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے خان صاحب آپ کے بنگلے پر غریب ریڑی والا معذور لوگ بھی میں نے دیکھے اور وہ جگیوں والے بھی ہیں جو آپ کے بنگلے میں آکے کرتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں انٹر کسی کو نہیں ہونے دیتے سر تو آپ افطاری کرواتے ہیں تیس دن یہ آپ کے گیڑ آپ کے بنگلے کھلے ہوتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بنگلے نہیں ہیں یہ ہمارا زمیندار ہوس ہے اور شروع سے ہی ماشاءاللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے باپ دادا سے لوگوں کا آنا پھر جب میں ممبر قومی اسمبلی بنا اس وقت بھی بڑی اللہ کا کرم تھا رحمت تھی اور رحمت کا سلسلہ جاری ہے پھر چیئرمن بیت المال رہا وقالت میں بھی اللہ نے بڑا نام دیا لیکن میں سمائیتا ہوں کہ اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر جو خاص بات میں کرنا چاہتا ہوں بلکہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ اس وقت کروڑوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی چیزیں شیئر کریں اپنی چیزیں تقسیم کریں جب آپ اپنی چیزیں تقسیم کریں گے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ان کے اندر ضرب ڈالے گا یہ ضروری نہیں ہے آپ بہت بڑی چیئرٹی کریں ہزاروں لوگ آپ کے دسترخان میں ہوں آپ شیئر ضرور کریں آپ کے گھر میں اگر دس لوگوں کا کھانا پک رہے تو دو تین کا اور پکائیں اپنے ہمسائیوں کو ساتھ شامل کریں گلی والوں کو شامل کریں رشتہ داروں کو شامل کریں یہ بہت بڑی بیسے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے میں دکھوئے ہوں کہ بس یہ رمضان جائے ہی نہ اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے مہمانوں کا کسی گھر کے اندر آنا یہ اللہ کی رحمت لے کے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں رمضان تو ویسے بھی صدقہ خرات کا مہینہ ہے لوگوں سے پیار محبت کا مہینہ ہے اور جتنے بھی ہمارے سرمایہ دار ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ رمضان المبارک اس مقدس مہینے میں آپ ضرور اپنی اکل کی زکاة دیں یہ اکل کی زکاة ہے یہ اکل کی زکاة کیا ہوتی ہے اب چند لوگ مل جائیں تو بہت بڑا ایک لنگا خانہ چلا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے جب آپ شروع کریں کہ کام تو بہت بڑے پیمانے پر کام ہو سکتے ہیں لیکن التجاہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے حالات بڑے ہیں یقین کریں کہ ابھی کبھی تو مجھے رونا آ جاتا ہے کیسے میں نہیں جو رہا ہے سر دیکھیں جی رزق اللہ تعالی نے لکھا ہوا کوئی شخص کسی کو رزق نہیں دے سکتا رزق اللہ نے نصیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی ٹیم میں شامل کر دیا بانٹنا تو اللہ کی خوشیت ہے لیکن آج کل بڑا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی تو رونا آتا ہے کتنے صفیت پوش لوگ جب یہاں آکے بیٹھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یا اللہ بس کوئی ایسا لنگر چلا ایسا کام کھل کہ جتنے بھی غریب ہیں وہ سکین ہیں صفیت پوش ہیں ان کے لئے میں سارا بان سکتا ہوں بیسک یہ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے آپ جب بات کر رہے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے یہ درد کے آنسو ہیں میں سمجھ سکتا ہوں مہنگائی بہت زیادہ مجھے یہ بتائیں یہ آٹھ سو لوگ سے آزار لوگ ڈیلی کھانا کھاتے ہیں کتنے کا خرچہ ہو جاتا ہے یہ تو کروڑوں میں جاتا ہوگا تو کیسے مینی جور ہے کروڑوں میں نہیں چاہتا جب آپ بہت ساری چیزیں گٹھی کولیکٹ کر کے پکاتے ہیں تو اس کی ایوریج بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے چیلٹی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی کوانٹیٹی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ کوالٹی دیکھ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ چار کے لوگ خجوریں لائیں محلے میں بانٹ دیں لوگوں کے در تقسیم کر دیں اللہ تعالیٰ وہی آپ کی ادا پسند کر لے لیکن آپ اپنی جو نام ہے میری اپیل ہے کہ اپنا نام آج سے آپ بانٹنے والی ٹیم کے اندر لکھوائیں سیاست وقالت اس کے بعد چیئرمنٹ بیت المال صدارتی ایوارڈ کئی درجنوں ایوارڈز آپ کو اور بھی ملے ہوئے وہ چھوڑ کر یہ غریب لوگوں کے خدمت کرنے میں سکون محسوس کریں آپ دیکھیں جی اصل جو سکون ہے وہ نہ کسی بڑے عدے کے اندر ہے نہ کسی محل کے اندر ہے نہ دولت کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قلب سکون رکھا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قلب کے اندر سکون ڈالا ہے وہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کو سکون بخشوں گا جو میری مخلوق کی خدمت کرے گا اور یقین کریں کہ یہ ایسا کام ہے یہ ایسا کام ہے لوگ کہتے ہیں سیاست چھوڑی نہیں جا سکتی میں کہتا ہوں کہ میں اگر کوئی ہزار دفعہ اس دنیا کے اندر آؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ تو کون سے شعبے میں جانا چاہتا ہے تو میں اپنا ہاتھ کھڑا کروں کہ میں یتیموں کی کفالت کے شعبے میں جانا چاہتا ہوں خان صاحب مجھے یہ بتائیں نظم و زب بہت اچھا ہے کیسے مینی جو رہے کون لوگ ہیں کون پکاتے ہیں کون سرو کرتے ہیں کون بانٹتے ہیں کیا ہے یہ کچھ دیکھیں جی اللہ نے بڑا ایک سوچ دی ہوئی ہے میرے بھائی ما شاء اللہ ان سب کو سلامت رکھے بیٹے بتیجے ساری فیملی اس کے اندر شامل ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس بانٹنے والے عمل میں ہم سارے خود شامل ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ ہمیں جو دنیاوی شو ہے اس سے بچائے اور اپنی حقیقی رضا کے لیے جو کچھ ہم کر سکے وہ کریں لیکن جب آپ بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں بلکہ میں تو اپیل کرنا چاہوں گا یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں محلوں کے اندر بڑی بڑی تنظیمیں ہیں آپ مل کے ایک دفعہ ضرور ٹیسٹ اس کا لیں ایک دفعہ سیری کا اور افتاری کا اتمام کریں اگر ٹیسٹ نہ آئے تو کتنا جرمانہ مجھ پہ کریں لیکن آپ کو ٹیسٹ آئے گا پھر یہ ڈیویلپ ہوتا جائے گا پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور اب میرا خلق میں بلکل ٹائم بھی ہونے والا ہے اور افتاری کا بھی اور اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر لوگوں کے معاشی علاہ درست کرے آخری سوال ہے کیونکہ رمزر افتاری کا ٹائم بھی ہونے ہو جا رہا ہے مجھے یہ بتائیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے دلوں میں آپ کیسا درد محسوس کرتے ہیں جو ادھر آتے ہیں سر دیکھیں جی پیغام صرف یہی ہے کہ تین چیزیں ہونے میں اب آپ سب ایک سیکنڈ کا فرق لڑتا ہے ایک غریب ہونے میں ایک یتیم ہونے میں اور ایک مریض ہونے میں اس وقت سے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ وقت آنے سے پہلے آپ ضرور کوئی نہ کوئی چیارٹی کا کام کر جائیں جس لیول پہ بھی آپ موجود ہیں آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ چیارٹی کریں مخلوق خدا کی خدمت کریں تاکہ آپ کو کل بھی سکون مل سکے شکریہ ناظرین میرے ساتھ موجود تھے زمرد خان صاحب پہچانے جاتے ہیں پاکستان میں خدمت خلق کرنے کے لیے اور ان کا میسیج یہ ہے یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے جن کے پاس کروڑوں عربوں کے روپے ہیں وہ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ کی رضا میں دیں بانٹیں زمرد خان صاحب کبھی یہی پیغام ہے اپنے محضبان بلال عباسی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد